لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اور ان کی حال پر اور کروڑوں عمد و سنہ رب زلجلال پر جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے تو آج میرا آپ سے مخاطب ہونے کا مقصد یہ ہے کہ کل جو دیپال پر ریسٹ آس میں بسیر پر دیپال پر روڈ اور ویلی لکھا دیپال پر روڈ اور کارڈک سنٹر دیپال پر کا جو افتتاہ ہوا ہے اس پر میں آپ کو بقیدہ طور پر مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور اس افتتاہ سے یقینا مخالفین کے مو بند ہو چکے ہوں گے لیکن یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ کام بقیدہ طور پر ثابت ہو چکی کہ یہ کام پاکستان طریقہ انصاف کی گورنمنٹ میں ہی ہوا ہے اور ان کی ہی کوشش اور کام اس سے ہوا ہے اور ان کے فانڈ ریلیز کرنے کی وجہ سے ہی ہوا ہے یہ بائیو میگا پر اوڈیکٹ ہیں یہ کوئی گریز سولنگ یا نالی کا تو پر اوڈیکٹ نہیں ہے یہ کوئی دو لاکھ کا چار لاکھ کا دس لاکھ کا کام ہے یہ چھٹکی بجائی اور یہ کام ہو گیا ایسی قراردادیں جو کہتے ہیں لوگ کہ یہ نون لیگ نے پاس کروایا منصوبہ یہ جو منصوبہ نون لیگ نے پاس کروایا ہے یہ تو پچھلی شہمزہ شباز صاحب پاس کر گئے تھے تو مجھے آپ بتائیں کہ ایسی تو سینکنوں قراردادیں ہوتے ہیں جو روزانہ ایم پی ایز پاس کرواتے ہیں یوں قرارداد ادھر پیش ہوتی ہے وہ پاس ہو جاتی ہے تو اصل مقصد ہوتا ہے اس قرارداد پر اس تحریک پر یا جو انہوں نے چیز منظور کروایا ہے اس پر فانڈرلیز کروانے کا تو فانڈر جب تک رلیز نہیں ہوگا وہ کام پایا تک میز دک نہیں پہنچ سکتا اور اصل مسئلہ ہی فانڈرلیز کروانے کا ہوتا ہے فانڈرلیز کروانے کا ہوتا ہے خود سے کوئی فانڈرلیز نہیں کرتا بچہ روئے نہ تو ماں بھی دودھ نہیں دیتی یہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ بچہ جب تک روئے نہ اسے ماں بھی دودھ نہیں دیتی تو یہ تمام کوشش کاوش ہمارے اکابرین پی پی ون نیٹی نائن سے جو پاکستان طریقہ انصاف کی ٹکٹ اولڈر ہیں محترم انبینہ شہین وٹو صاحبہ ان کی کاوش سے اور محترم قرم جنگیر وٹو صاحب جو ٹکٹ اولڈر ہیں پی پی ون نائن سینو سے ان کی کوشش اور کاوش سے اور اس کے بعد ہمارے صاحب کا ایم پی اے بائی میاں مزم جانزے وٹو صاحب جو سینئر نیپس حضر ہیں پاکستان طریقہ انصاف اکارا کہ ان کی کوشش کاوش اور سرگل سے یہ باہر تکمیز تک پہنچی ہیں اور اس میں اور جس کا کردار ہے مین کردار وہ چوری تاکری شاہ صاحب ہیں ان کا ویلی دیپال پورول میں بہت کردار ہے انہوں نے بھی کوشش کی یہ سرگل کی ہے چونکہ وہ پاکستان طریقہ انصاف کے ٹکٹ اولڈر بھی ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف ڈسٹرک اکارا کے پریزیڈنٹ بھی ہیں تو یقیناً ان کی کوشش اور سرگل کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ان کو بھی ہم خراج تحصیم پیش کرتے ہیں تو انہوں نے بھی اس کوشش کا بچ میں اپنا بخوبی حصہ ڈالا ہے تو اب رئی بات مقام فرین کی تو میرا خیال ہے کہ اس ارتطاع سے جس میں ڈپٹی کمیشنر صاحب نے بریف کیا بریفنگ دی اور انہوں نے بزارتے خود یہ بات بتائی جو حکومت پنجاب کا نمیندہ ہوتا ہے حکومت کا نمیندہ ہوتا ہے انہوں نے یہ بات بتائی جو دی ایفان علی کاٹیہ صاحب ڈپٹی کمیشنر اکارا نے کہ یہ کام پاکستان طریقہ انصاف کہ اگر یہ دو سٹرگل نہ کرتے اور یہ جو اکابرین جو آپ کے سیسی لیڈر ہیں ان کو میں نے ایک ہی ان کی زبان پر بات ہوتی جب بھی یہ مجھے ملنے آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کام کروائیں ہمارے کام کروائیں ہمارے لوگ بڑی پریشانی میں ہمارے لوگ بڑی مشکل میں وہ کل میں نے پوسٹ بھی کی ہے ان کی سپیچ وہ آپ سن بھی لیں جو میں بات کر رہا ہوں اسی طرح ہی انہوں نے فرمایا اور یہ بات درست فرمائی ہے انہوں نے درست کی ہے کہ ہمارے لوگوں نے ہمارے لیڈرانگ نے طریقہ انصاف کے کارک انہوں نے دوستوں نے بھائیوں نے جس جس میں بھی اس میں اپنا عصا ڈالا ہے وہ خراج تحسین کے مستقے ہیں آپ بھلے نون لیڈ مالے کسی کو خراج تحسین پیش کریں یا اس کی داد داد تحسین اس کو نہ دیں یا اس میں کم ذرفی کا مظہرہ کریں یا کنجوسی کا مظہرہ کریں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی ان کے ساتھ بھی علاقے کے ساتھ بھی اور میرا خیال ہے جو کام اچھا کریں اس کو اگر خراج تحسین پیش کریں اچھی رویت کالیں جو دوست ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں وہ تو کچھ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے لیڈران نے کام کیا ہے اچھا کام کیا ہے لوگوں کو دکھ تکلیف اور درد کا احساس کرتے ہوئے ایک اچھے کام کو پایا تکنیز تک کنچا ہے تو انہوں نے تو کچھ ہونا ہی ہوتا ہے لیکن مزہ تب ہے جب سیاسی مخالفین جن کو اس کام کا برابر فیدہ پہنچ رہا ہو جتنا فیدہ ایک ان کے امیتی کو پہنچ رہا اتنا ان کے سیاسی مخالفین کو پہنچ رہا ہے اتنا ایک عام جو جنرل جس کا سیاسی سے کوئی تعلق نہیں جو کسی کا نہ سپورٹر ہے نہ کسی کا مخالف ہے ایک عام بوٹر ہے اس کو بھی پہنچ رہا ہے سب کو سب کا فضل بنتا ہے جس نے یہ کام کیا ہے چلیں اور نہ سہی تو اس کو دعا تو دے ہی تھے لیکن ادھر لوگوں نے کہا ہے ایک دوست کی میں نے کارپوسٹ پڑھی یہ تو استطاع ہی ڈی سی نے کیا ہے تو مطلب ہے ڈی سی نے کبھی کی استطاع کیا بھائی دیکھیں آپ آپ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں آپ دیکھیں میرے بھائی کہ یہ جو سٹون لگا ہوا ہے جو استطاعی تختی لگی اس میں کس کا نام ہے ڈیپٹک مشنل کا نام ہے یا جو ٹکٹ آلٹر نے پاکستان طریقہ انصاف کی ان کا نام ہے یا پی ٹی آئی کے سلائی پریزیڈنٹ ہے اس کے علاوہ کس کا نام ہے تو آپ ایسے لوگوں کو کمراہ نہیں کر سکتے ایسی باتوں سے ایسی باتیں نہ کریں آپ کو پہلے بھی سمجھایا ہے لیکن چونکہ آپ شاید ابھی نابلد ہیں سیاست سے اور سیاسی فہم سے تو آپ کو آستا آستا یہ باتیں سمجھ لگ جائیں گی کہ ایسا نہیں کرتے ایسی باتوں کو لوگ پسند نہیں کرتے جو جہان دیدہ فہم اور فرست والے لوگ ہوتے ہیں اکل شعور والے لوگ ہوتے ہیں اکلو دانش والے لوگ ہوتے ہیں باتوں کو پسند نہیں کرتے الٹا مزاق بناتے ہیں بھلے آپ کے مو پر نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے مو پر آپ کی طریق بکانے گی آپ نے کمال کر دیا بڑی اچھی بات کی لیکن آرے جا کر وہ آپ کو مزاق بنائیں گے تو بھائی اب یہ جو باتیں ہیں نا یہ باتیں نہیں چلنے والی ایک دوست نے پی ایک پوسٹ کی ہے جی یہ اس میں تو وزیر اللہ پر آپ کا نام ہی نہیں تختی میں جو اختتائی تختی ہے تو بھائی آپ دیکھیں نا کہ وزیر اللہ کا نام لکھ دیتے ہیں تو پھر آپ نے کہنا کہ وزیر معاصلات علیہ سلسائی کا نام نہیں ہے ٹھیک ہے جی ان دونوں کا لکھ دیتے ہیں اور کسی کا نام نہیں لکھ دیتے تو یہ کہتا ہے یہ تو ٹکٹ آلڈر کا کام ہی نہیں یہ تو انہوں نے کروایا نہیں ہے تو اوپر سے ہی فنڈنگ آ گئی ہے ایشیا بینکی کو فنڈنگ آئی ہے یا ورلڈ بینک کی فنڈنگ آئی انہوں نے یہ کام کروا دیا ہے انہوں نے خود تختی میں لکھا کہ وزیر اللہ کی ٹکٹ ٹک میشن مفتاہ کر کے چلا گئے پھر آپ نہیں یہ جانتا تو ایک دوست نے کہا جی میاں مدونہ ان کا ٹکٹو صاحب تو اصحابے والا کا کھڑا ایک باندھنی کروا سے دوستہ چالیس سال سے یہ میں نے اوپر اپلوڈ کی ہیں ان کی پوسٹیں یہ جو میں نے کہا نا ڈی سی نے افتتاہ نہیں کیا چالیس سال کھڑا لگا رہا ہے وہ چالیس سال سے چالیس سال بھلے ان کی عمر نہ ہو اپنی عمر تو ان کی مطلب پہنتیس سال ہو گئی جو میں نے دیکھی ہے لوگوں نے چالیس سال کی پرانی سٹوری لگا دی کہ چالیس سال سے ایک کھڑا لگا ہو ہے وہ نہیں کر سکے تو ایک دوست نے یہ کہا ہے پتہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اپنا یہ سیلیکٹڈ نے تو ایک اینٹ نہیں لگوائی تو یہ اپنے دور میں تو یہ کیسے ہوگا ہے گروہ یہ اب آپ بتائیں کہ یہ کس کا دور ہے مسلم لیگ نواز کا دور ہے یا پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت ہے فیصلہ وہاں پر چھوڑ دیتے ہیں بھئی آپ قراردار کہتے ہیں کہ پاس ہوئی تھی اس وقت یہ سکیم پاس ہوئی سکیم میں ہزاروں سیکلوں پاس ہوتی ہیں روزانہ کئی لوگ پاس کرواتے ہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں دو مثالیں دے کر بات اپنی ختم کرتا ہوں بات پھر لمبی ہو جاتی ہے تو پھر لوگ ریزولیشن وہ آئی ہوتی ہے ویڈیو کی تو پھر سنتے نہیں ہیں میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں ایک قراردار پاس کی تھی تحریک پیش کی تھی چوری افتخار سن شچر ایم پی اے صاحب نے پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت میں دوزار تیرہ میں جب نینی حکومت بنی تھی اور پھر پانچ سال پوری حکومت میں انہیں اقتدار ان کا رہا تو قراردار پیش کی تھی انہوں نے بسیر پور کا تحصیل بنانے کی اور اس کے ہی پاس ہو گئی پھر انہوں نے آپ لوگوں نے ہم سب لوگوں نے آپ نے بسیر پور کے لوگوں نے کنگن پور سے ان کا افتتاہ کیا آپ نے آتش بازی کا مضاہرہ کیا آپ نے بڑے بڑے بینر لگوا ہے فلیکس لگوا ہے بل بورڈ لگوا ہے کہ جی چوری صاحب نے بہت بڑا کارنامہ سر جام دیا اور یہ ادھر انہوں نے قراردار تحصیل کی پاس کروا دی اور تحصیل منظور ہو گی تو اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ قراردار کدھر ہے اس کی منظوری کدھر ہے وہ کدھر کیدھر ہے سارا مام نہ بانو کی تحصیل بھصیل پورا تحصیل ہے بھائی بھائی دیکھیں بھی بات کر رہی ہے کہ قراردارрудہ سرگل پاس ہوتی انہوں نے اس وقت کروای تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ میگا پراجکت ہوسطی ہیں کوئی یہ پہنچ دس بیس smoothly پیس لاکھ کے پراجکت نہیں ہے دو کروڑ کے نہیں ہیں پانچ کروڑ کے نہیں ہے دس کروڑ کے نہیں یہ سو سو دو سو کروڑ کے پراجکت ہیں یہ سڑکیں بننی ہیں سابHE عرب کا پراجیکٹ یہ ہے ڈیڑھ عرب روپے کا پراجیکٹ تبلی لکھا دیپال پر روڈ ہے سوئے عرب کا بصیر پر دیپال پر روڈ ہے کارڈک اسپتال ہے اس کا کروڑا روپے پچاس ساٹھ کروڑا روپے اس پر لگا ہے تو بات چلی تھی تصحیل سے ان کی قرار داد وہ منظوری کدھر گئی وہ اس لیے نہیں ہو سکی کہ چوری صاحب کی جورمنٹ نے مسلم لیگ نماز نے وہ فنڈر لیز نہیں کیا تھا چوری صاحب فنڈر لیز نہیں کروا سکیتے جو اصل میجر کام ہوتا ہے ایک پراجیکٹ کو شروع کرنے میں دس بیس فیصد جو ہوتا ہے وہ ایک قرار داد کا ہوتا ہے اور جو ایٹی فائیو نینٹی پرسنٹ جو ہوتا ہے نا وہ کام وہ فنڈ کی ریلیز کا ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے پاکستان میں معاشی علات کیسے ہیں کتنے خراب علات ہیں لوگ روزی روٹی سے تانگ ہیں مہنگائی ہیں وہ مہنگائی تو یہ کنٹرول نہیں کرتے اس طرف آپ پوسٹے نہیں لگاتے اس وقت اس طرف توجہ کریں کہ علو مہنگا ہے ڈال مہنگی ہے چینی مہنگی ہے گی مہنگا ہے پیٹرول مہنگا ہے گیس مہنگی ہے لوگوں کا آٹا مہنگا ہے لوگوں کا جینہ اس گورنمنٹ نے دوبھر کر دیا ہے جو افاقی گورنمنٹ ہے اور اس لئے عساق ڈارس اب بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ جی میں ہوں گا تو ڈالر دو سو پر آ جائے گا ڈیسور پر آ جائے گا کونے دو سو پر آ جائے گا ڈالر کی قیمت میں استحقام آ جائے گا ٹھہراو آ جائے گا کہ کہاں ہیں جی ان کی کار کردی عساق ڈارس کی دو مینے تو ان کو آئے ہوئے ہو گئے ہیں کیا کیا ہے انہوں نے ماں سوائے بڑھ کے اور باتیں کرنے کے تو اس طرح ایک تو وہ تحصیل کی بات ہو گی اور دوسری میں آپ کو بات بتاؤں گی اسی طرح ایک قراردار پیش کی تھی مدران بینہ شین وٹو صاحبہ نے جب وہ دو دار آر سے دو دار تینہ تک سوائی اسمبلی کی ممبر تھی لیکن وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور صوبے میں پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی صوبے میں اسی شباز شریف صاحب کی حکومت تھی تو محترمہ بین پناہ جو ہیں ربینہ شین وٹو صاحبہ انہوں نے کافی قراردادیں پیش کی پاس بھی کروائیں کہ یہ سڑک بنا دے بصیر کو دیبال پر روڑ لیکن اس وقت وہ سڑک نہیں بان سکی چونکہ وزیراعال شباز شریف صاحب نے فانڈ ریلیز نہیں کیے تھے اس سے پہلے جب وہ ایم این تھی دو دار دو میں اور جمالی صاحب کی گورنمنٹ تھی اور پریز علی صاحب وزیراعال پنجاب تھے تو اس وقت محترمہ بینہ شین نے کافی سٹرگل کی کافی کوشش کی باوجود ایم این نے ہونے کے وہ یہ وزیر پور دیبال پر روڑ کو نہیں کروا سکی تھی نہیں بنوا سکی تھی اس کی وجہ وجہ یہ ہے کہ یہ فانڈ سوائی گورنمنٹ کا ہوتا ہے اور سوائی چیز منشٹر کا سواب دندی اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کو پاس کرے چسی چیز کو ریجیٹ کرے کسی چیز کا فانڈ ریلیز کرے چسی چیز کا فانڈ ریلیز نہ کرے تو آپ یہ فانڈ ریلیز کی بات تو کلیر ہوگی میرا خیال میں جو فہم و فراست والے اکلو دانش والے لوگ ہیں کہ یہ جو فانڈ ہوتا ہے یہ اہم ندر فیصد اس کا اس میں عمل دخل ہوتا ہے کسی چیز کے پروجیکٹ کے تمیر اور پاہ تکمیل تک پہنچانے میں تو دوسری بات ہے یہ رہی کہ ایک بات انہوں نے کی جی کہ چاریس سال سے کھڑا لگا ہوا ہے وسابے والا میں تو وہ تو پاس کروا نہیں سکے تو میرے بھائی کیا کرتے ہیں باتے ہیں اور کیا باتیں کرتے ہیں کچھ اکل کا مزہرہ کریں کچھ سوئی بوئی سے کام لیں ایسے تو اپنا مزاک نہ بنوئے لوگ مزاک کرتے ہیں میں نے پہلے بھی کہا لوگ مزاک کرتے ہیں تو آپ سوشل میڈیا کا دور ہے پڑے لکھے لوگوں کا دور ہے یہ کوئی عام لوگوں سے تو آپ یہ ریڈی اور ٹھلے والے سے تو مخاطب نہیں ہے جو انپاد آدمی ہے یا آپ اس کو گناہ کر سکتے ہیں یہ پڑے لکھے لوگ ہیں سوشل میڈیا پر ساری چیز جانتے ہیں وہ چیزیں تو وزیر آدم پاکستان نہیں جانتا جو سوشل ایلیکشن ہوا ہے بیس سیٹوں پر پندرہ سیٹیں جیتی ہیں سیمٹی فائی پرسنٹ ریڈٹ ہے پندرہ سیٹیں اپوزیشن میں ہوتے ہو اس وقت گورنمنٹ عمضا شباز صاحب کی تھی اپوزیشن میں ہوتے ہو لوگوں نے جیتوائے پھر مطلب ہے پہلے ٹرینڈ ہوتا تھا جو حکومت ہوتی اس کو لوگ نہیں جیتوائے تھے لیکن یہ پہلی دفعہ ہویا کہ سیونٹی فائیو دو تہائی ایک سے دیئے سے لوگوں نے زنی ایلیکشن میں فجاب میں امران کھان کی جمعات کو کامیابی دلوائی ہے اور اس کے پار پھر خود جو آٹھ ایلیکشن ہوئے ہیں سیٹوں پر قومی اسمبلی کے اس پر ایلیکشن کلٹیسٹ کیا رہانکہ عوام کو پتا تھا کہ جس بندے کو ہم ووٹ دے رہے ہیں وہ لوکل ہمارا ریشی بھی نہیں ہے ایدھر کا رہنے والا بھی نہیں ہے وہ ہماری اس تک ملاقات بھی نہیں ہونی ہے اور اس نے جا کر اسمبلی میں بیٹھنا بھی نہیں ہے یہ تو پہلے اپنی چیستے صیفہ دے کر آئے ہوئے ہیں سارے لوگ اسمبلی سے بہر ہیں تو اب اس کو ووٹ زہا کرنے کا کیا فیدہ ہے ادھر وفاقی گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ جو بیجلی بھی دے رہی تھی گیس بھی دے رہی تھی ترقیاتی کام کی انہوں نے امبار لگائے ہوئے تھے لوگ کمپینڈ کر رہے تھے منسٹر کمپینڈ کر رہے تھے کہ جی امران کھان کو بوٹ نہ دیں اس میں تو اسمبلی میں جانا ہی نہیں بوٹ آپ ہمارے نمہندے کو دون جیسے دیں جس میں اسمبلی میں جا کر آپ کے کام آنا ہے ڈیر سال آپ کے کام کرے گا اور پہلے بھی آپ ایڈوانس میں کام کروانے لیکن لوگوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہمارا مقصد کام کروانا نہیں ہے ہم ایک منشور کے پیچھے ہیں اور ایک جو امران خان کا سٹینڈ ہے جو اس نے امانداری اور فلائی کام کے عوالے سے لیا ہے اور جو اس کا سٹانس ہے جو اس کا منشور ہے ہم اس کے ساتھ کریں ہم ترقیاتی اور فلائی کا یہ جو کام آپ ہمیں لاج دے رہے ہیں اس کے ساتھ نہیں ہے ہمارا ایک نظریہ ہم بھوکے مار جائیں گے لیکن جو منشور امران خان کا ہے اس کے منشور پر اس ہی گوٹ دیں گے بھلے وہ جا کر جاتے ہی ریزائن کرتے اور ہمیں بتا ہے اس لئے ریزائن کرنا ہے لیکن اس کے بعد ہم نے آپ کو ووٹ نہیں کرنا تو دیکھیں نا یہ شعور ہوتا ہے یہ شعور آگیا اور ایک بات میں آپ کو اب اور بتا دوں جاتے جاتے ہیں تفنن کافی سنجیدہ گفت گو ہوگی ہے تو وہ یہ میں نے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک الیکشن تھا یہ جو آپ غمراہ کرنے ہیں اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں نون لیگ کے دوستوں سے یہ حقیقت ہے میں اس جلسے میں کود تھا میاں تھا محمد مانے کا صاحب کا انیس وٹھاسی میں جلس تھا منڈی احمد آباد اس وقت اس کا نام تھا منڈی ہیرہ سنگھ اس کا نام بھی منذور احمد بٹو صاحب نے تبدیل کیا اور منڈی محمد دین وٹو صاحب لادوکہ صاحب ہمارے بزرگ ہیں وفاق پا گئے ہیں ان کے نام پر رکھاتا اللہ تعالیٰ جنت تصیب کرے بزرگ تھے ہمارے بڑے اچھے تو یہ جلسہ ہو رہا تھا ادھر میاں تھا مانے کا اور منڈی احمد آباد کے لوگ کھڑے تھے ٹوٹل مرزا احمد صاحب کے ساتھ مرزا صاحب بھی بڑے جلسے ہو رہے تھے منڈی احمد آباد میں اور مانے کا صاحب بھی بڑے جلسے ہو رہے تھے تو اب جلسہ انہوں نے مانے کا صاحب رکھ دیا منڈی احمد آباد میں تو لوگوں نے مرزا صاحب کو کہا کہ منڈی احمد آباد ہماری سٹی میں ہی تو ساری سٹرنگت ہے ہمارا ووٹ بینک سٹی میں اگر وہ بڑا جلسہ ادھر آج شو پاور شو کر گیا مانے کا تو یہ ہمارا جو ووٹ بینک ہے یہ اپنا اس کے ڈیمج ہو گا یہ جلسہ نہیں کام جاب ہونا چاہیے ادھر جلسہ نہیں ہونا چاہیے پاور شو اس کا میں کام ہونا چاہیے اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں میں کرلوں گا سارے آرام رہے ہی مجزا صاحب پتہ نہیں آپ کیا کرتے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہوں نے انہوں نے کہا کہ شام کو آپ بتاؤں گا جب جلسہ ہو گا ہم گئے لی مانے کا صاحب کے ساتھ ہم نے چار لیشن مانے کا صاحب کو سپورٹ کیا ایٹی فائیو میں ایٹی ایٹ میں ایٹی نائن میں نائنٹی میں تو ہم ان کے ساتھ کے جلسے میں بڑا ہزاروں لوگ تھے اور بہت بڑی گی آدھرن میں کٹھی تھی اور جب میاں آتا ہم ان مانے کا اور ہم اسٹیو پر پہنچ رہے ہیں اب بیٹھیں ہیں تو ادھر ایک سائٹ میں یہ ریلوے سٹیشن کے ساتھ بڑا گراؤنڈ تھا اس پر جلسہ تھا جوڑی آپ اسٹیڈیو میں یہ سٹیڈیو اگرہ نہیں تھے آرکی گراؤنڈ تھی اور باقی خالی جگہ تھی ادھر جلسہ آگے شروع ہونے والا بھی ہم بیٹھیں آزاروں لوگ تھے اور ادھر ایک سائٹ سے ڈھول بجنا شروع ہو گیا لوگ ادھر متوجہ ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے کہا جی ادھر کتھوں کے لڑائی ہو رہی ہے کتھوں کے لڑائی بس جی یہ سننا تھا سارے لوگ آم اسٹیڈیو پر ہی بیٹھے رہے گئے اور سارے سینکڑوں آزاروں لوگ ہمارا جلسہ چھوڑ کر کتھوں کے لڑائی دیکھنے میں مشغول ہو گئے تو مردہ صاحب نے وہ سارا مینج کیا تھا اور رہی لڑائی کروایا تھا کہ کتھوں کے لڑائی کروانے جیسا کس نے دیکھنا سارے کتھوں پر شکریم نے لڑائی گئے وہ ادھر دیکھنے اور واقعی ان کی بات درست رہی تو اس وقت شوری طور پر لوگوں کو اپنے مفاد کا پتہ نہیں تھا کہ ہمارا مفاد کیا ہے ہمارا مفاد کس میں اس وقت لوگ شوق دابازیاں کرتے تھے اور لوگوں کی شوق دابازیوں میں لوگ گمراہ ہو جاتے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دورہ گزر گیا ہے وہ دورہ گزر گیا ہے اب لوگوں کو بہت عویر نیس ہے بہت شور آگیا ہے ہر گھر میں ام میں ام ایسی اور مطلب ہے انجینئر ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی سی ایسس کر گیا ہے اور بڑے لوگ مطلب ہے تلیم یافتہ ہیں بچے اور لوگوں کے ماں باپ اور میرا خیال ہے کہ ہمیں آپ جس کا کریڈٹ ہے اس کو فراش دلی سے اس کو کریڈٹ دینا چاہیے اور اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو میری بات پسندہ ہی ہوگی اگر کچھ میں نے کوئی غلط بات کر دی ہو یا آپ کی طبیعت پر نونلی کے دوستوں کی طبیعت پر ناغوار مذریت اس کے لئے میں دست بستہ معذرت کا بہت شکریہ